اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مان آج سبتمبر انیس سو اکیاسی کی پچیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان سے ہو رہا ہے کیوالیسویں سورت پہلی آیت سے ہی مجھے افسوس ہے کہ پچھلے دو جمعے درس کا ناغہ رہا آپ احباب کو میں سمجھتا ہوں اس کی محرومی کا احساس ہوتا ہے یقین مانئے مجھے آپ سے بھی زیادہ کوفت ہوتی ہے خدا کرے کہ اس سلسلے میں انکتا نہ ہو اور یہ مسلسل جاری رہے کیوالیسویں سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین خدا حمید و مدید کا انشاد ہے کہ یہ کتاب مبین خود اس حقیقت پر شاہد ہے یہ جو اکثر قرآن کریم میں یہ واو آتی ہے اس کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر قسم کیا جاتا ہے تو یہ تیز کے خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے کچھ ججتی نہیں ہے خدا کو اپنی بات کہنے کے لئے قسم کھا کر اس کی سچائی کا ثبوت کیوں پیش کرنے کی ضرورت ہو عربی زبان میں یہ واو شہادت کے لئے گواہی کے لئے آتی ہے یہ کتاب خود اس چیز پر گواہ ہے یعنی کتاب کا مطن خود کتاب کی تعلیم کتاب کا پیام یہ جو آگے بعد کہی جا رہی ہے خود کتاب اس پر گواہ ہے اس کی شاہد ہے اور کتاب ہے یہ مبین ہے خود واضح اور ہر شئے کو واضح کرنے والی اس قسم کی یہ یہ الکتاب ہے اور الفلام ہے خاص طور پر یہ ضابطہ قوانین جو خود واضح ہے اور ہر شئے کو واضح کر دینے والی ہے اس حقیقت پر اس کا مطم اس کے مندرجات اس کا پیغام اس کی تعلیم اس پر شاہد ہے کہ انہا انزلنا ہو فی لائلت مبارکت انہا کنہ منظرین فیہا یفرقو کلو امر حکیم اس کتاب کو ہم نے میں ارز کروں گا کہ پھر اس کا مقوم کیا ہے اس کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ سلسلہ رشد و ہدایت انبیاء اکرام کا شروع سے جاری رکھا ہم نے منظرین آگاہ کرنے والے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ کوئی قوم بھی تباہ نہیں کی گئی تا وقت ہے کہ پہلے دو شرطیں پوری نہیں ہم نے کر لی ایک تو یہ کہ وہ قوم ذہنی طور پر ایسی سطح پہ ہو کہ جو صداقت ان کے سامنے پیش کی جائے اسے سمجھنے کی صلاحیت ان میں آ چکی ہوئی اور دوسرے یہ کہ یہ تعلیم ان تک پہنچ چکی ہو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا عجیب و غریب قانون ہے یہ آج اس دور تعظیب میں بھی قانون کی کتاب کا یہ پہلا ضابطہ ہوتا ہے کہ کہ قانون کی واقفیت نہیں تھی صاحب میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ قانون یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے اس کے باوجود تم مجرم قرار پاؤ گے حالانکہ تم جانتے نہیں تھے کہ قانون کیا ہے یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے حکام اور قوانین کو اس طرح واضح کرے کہ ہر شخص وہ معلوم ہو جائے کہ یہ قانون ہے نہ صرف یہ کہ اس تک وہ پہنچ جائے بلکہ وہ سمجھ بھی جائے کہ یہ قانون ہے پہلے روش اپنے غلط قوانین غلط نہج زندگی غلط معاشرہ اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں خود تباہ ہوتی ہے یہ چیز جو ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے یہ خدا نے اپنے ذمہ لیا کہ انہیں معلوم ہو اور وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے اس غلط روش تباہ کن روش کے اوپر مسر رہیں اڑے رہیں اس سے بعد نہ آئیں تو پھر اس کا لازمی اور فطری نتیجہ تباہی ہوتا ہے یہ ہے قوموں کی تباہی سے مفہوم انہا کنہا منظرین ہماری یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم پہلے آگاہ کر دیا کرتے ہیں قوموں کہ تمہاری یہ روش تباہ کن ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ تم ہلاکت میں پھینک جاؤ گے ہم ایسا کرتے رہے تو اسی بنا پر یہ کتاب اب نازل کی گئی ہے کہ دور حاضر کی یعنی نزول قرآن کے زمانے کی کتاب اقوام یا بعد میں قیامت تک آنے والی اقوام کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن خدا کی آخری کتاب تمام نو انسان کے لیے قیامت تک کے لیے تو گویا آگاہی اب اس قرآن کی روح سے اقوام کو کر دی گئی کہ فلان روش تباہ تباہی کا نتیجہ بیدا کرتی ہے اور فلان روش جندگی کی کچھ گواریاں دیتی ہے ہم ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کسی بنا پر یہ کتاب نازل کی ہے کیوں یہ چیز نازل کی جاتی ہے خدا کی طرف سے پیغامبری کیوں آتی ہے وہ غلط اور صحیح میں فرق کر دیتی ہے حق اور باطل میں تمیز کر دیتی ہے انسانی زندگی میں غلط اور صحیح کچھ آپس میں اس طرح سے گھڑ مڑ ہوئے ہوتے ہیں التباس ہوتا ہے ان کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے پہچانے نہیں جاتے یہی وجہ ہے کہ ایک قوم ایک چیز کو بالکل ناجائز اپنے ہاں سمجھتی ہے دوسری قوم اس کو بلکل جائز سمجھتی ہے اب یہ فیصلہ کس طرح سے کیا جائے کہ یہ واقعی غلط اور ناجائز ہے یا صحیح ہے وہ قوم تو اپنی اپنی جگہ دلائل بھی اس قسم کے وہ دے دیں گے دونوں ہی جیسے افراد جھگڑتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے دلائل دے دیتے ہیں اقوام بھی دلائل پیش کر سکتی ہیں اس لیے انہی پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا کہ حق کونسا ہے اور باطل کونسا ایک تو اضافی جائز اور ناجائز ہوتا ہے نا کسی قوم نے اپنے معاشرے کے لیے ایک قانون وضع کر دیا ہمارے ہاں جیسے قانون ہے keep to the left بائیں ہاتھ کو چلو امریکہ میں قانون ہے دائیں ہاتھ کو چلو یہاں یہ جائز ہے وہاں وہ جائز ہے یہاں ہمارے ہاں دائیں ہاتھ والا ناجائز ہے ان کے ہاں بائیں ہاتھ والا ناجائز ہے تو گویا جائز اور ناجائز کے الفاظ تو دونوں جگہ آئیں گے اسے استلاح میں کہتے ہیں relative truth اضافی حق یعنی اپنے ہاں ہمارے ہاں یہ چیز جائز ان کے ہاں وہ چیز جائز اس لیے کہ اس کے لیے اپنا پیمانہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا پیمانہ رکھا ہے ہم نے اپنا پیمانہ رکھا ہے یہ relative یا اضافی ہوتا ہے لیکن ایک شئے ہے جسے مطلق حق یا جائز اور مطلق ناجائز کہا جائے گا فریب دینا کسی کو یہ مطلق ناجائز ہو گیا یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی قوم اپنے ہاں فیصلہ کر لے کہ فریب دینا جو ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہو جائے دوسری قوم کہہ کہ اچھا نہیں ہے تو وہاں ناجائز ہو جائے یہ چیزیں relative نہیں ہوتی یہ انہیں کہتے ہیں مطلق یا absolute truth انسانی فکر absolute truth جو ہے اس کو متین نہیں کر سکتی انسانی شعور یا عقل یا قومی مفاد معاشرے کا اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے افراد میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا یہی ہوتا ہے جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں اقوام میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنا فائدہ جس میں دیکھتی ہے اسے اپنے ہاں جائز قرار دیتی ہے دوسری قوم اپنا فائدہ جس بات میں دیکھتی ہے اسے جائز قرار دیتی ہے یہ سارے ٹکراؤ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز حق اور باطل متلک کا کوئی پیمانہ نہیں ہے انسانوں نے رکھا اپنے پاس اگر پوری انسانیت کے پاس ایک پیمانہ ہو متلک حق اور باطل کا کہ یہ نہیں کہ اس قوم میں یہ حق ہے اور دوسری قوم میں وہ باطل بلکہ پوری انسانیت یہ تصریم کی کر لے کہ یہ چیز جو ہے حق ہے اور یہ چیز باطل ہے مثلا مساوات انسانیہ کا قرآن کریم نے جو پہلا ایک بنیادی اساسی صداقت اور سچائی کا پیمانہ دیا ہے مساوات انسانیہ اب اس میں انسان کے رنگ نسل زبان وطن کی کوئی تخصیص نہیں ہے ایک جیسے اقوام عالم نے یہ پیمانہ اپنے ہاں نہیں رکھا وہ اپنے ہاں اپنی قوم کے افراد جو ہیں ان کو ہمیشہ برتر قرار دیتی ہے دوسری اقوام کے انسانوں سے تو گویا یہ پیمانہ مطلق نہ ہوا اضافی ہوا ریلیٹیو ہوا اور اسی وجہ سے یہ جتنے فساد دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں پہلے تو نو انسانی اقوام میں بٹی اور پھر قوموں نے اپنے ہاں یہ فیصلہ کیا کہ right my country right اور wrong میرے ملک کا مفاد غلط اور صحیح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے یعنی تم غلط یا صحیح جو کہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے میرے ملک کا مفاد میرے نزدیک یہ جائز جو اس مفاد کے خلاف ہے جو کچھ وہ ناجائز اب ہر قوم نے اپنے ہاں یہ رکھا پیمانہ جائز اور ناجائز کا تو یہ سیری بات ہے کہ ٹکراؤ ہو دا مفاد میں ٹکراؤ تو ہوگا ایک دوسرے اور جب ٹکراؤ ہوگا اس کا نتیجہ مخاصمت ہوگا عداوت ہوگا پھر جنگ ہوگا یہ جس قدر دنیا میں مختلف اقوام میں مسلسل طور پر عداوت اور مخاصمت چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو تقسیم کیا اقوام میں یہ بھی اضافی چیز ہو گئی قرآن کریم کہتا ہے کہ نو انسانی تو ایک امت باہدہ ہے یہ اللہ دلہ بھی ٹکڑوں میں تم نے اس کو کیوں بانٹ لیا یہ ملک کی حدود یہ جوگرافی کی مختلف ٹیریٹریز ان کی حیثیت کیا ہے تم نے نقشے پہ کچھ خامخواہ لائنیں کھینچ لی اور ان لائنوں کو تم نے اتنا عبدی مستقل اور مستحقم قرار دے دیا کہ یہ انمیٹ ہو گئیں اب اس لائن سے ادھر بسنے والا اور انسان ہے اور اس لائن سے دوسری طرف بسنے والا اور انسان قرآن نے کہا کہ پہلے یہ تقسیم بھی باطل ہے اور جب یہ تقسیم بادل ہوگی انسانیت ایک برادری ہو گئی تو یہ بات کہ اس قوم کے حق میں مفید ہے یہ بات اس قوم کے حق میں وہ بات مفید ہے یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا جب اقوام کی تقسیمی ختم ہو گئی تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تفریق بھی غلط کہ یہاں یہ اچھا ہے اور وہاں وہ برا ہے اچھے اور بڑے کا میار قوموں کا افراد کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے اس کے لیے مطلق پیمانہ ہونا چاہیے جو انسانوں کا وضع کردن نہ ہو اسے قرآن کی اسطلاح میں قدر اقدار اب آج کل کی اسطلاح میں ویلیوز کہا جاتا ہے پرماننٹ ویلیوز اپسلیوٹ ویلیوز تمام نو انسانی کے لیے ایک پیمانہ قدر کے معنی پیمانہ ہوتا ہے تو قرآن کریم نے دیا کیا نہ ہو انسانی کو یہاں تو یہ ہے نا کہ اس رات میں ہم نے نازل کیا خدا کی حکمت بالغہ کے بنا بنیاد پر تفریق کر دی گئی ہے ہر معاملے میں حق اور باطل کی غلط اور صحیح کی اور مطلق ہے یہ تفریق جو کی گئی ہے اضافی نہیں ہے تمام نو انسان کے لیے ہر مقام پر ہر قوم کے لیے یہی کچھ ہے کیا چیز ہے یہ جو مطلق جیسے میں نے کہا ہے بار بار کہہ رہا ہوں ایبسلیوٹ جیسے کہہ رہا ہوں یہاں تو قرآن نے کہا ہے لیلت المبارکتن دوسری جگہ ہے انہا انزلنہ فی لیلت القدر دیکھئے وہی قدر کا لفظ آگیا جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ویلیوز کا ترجمہ ہے جمع اس کی اقدار ہے اور ویلیوز اسے کہا جائے گا اضافی نہیں ہوں گی ریلیٹیو نہیں ہوں گی بلکہ ایبسلیوٹ مطلق اقدار تو قرآن نے بتایا یہ کہ اس کتاب کی اندر اللہ تعالی نے اقدار دی ہے لیلت القدر میں لیل کا ابھی ابھی محکوم بیان کروں گا قرآن نے دیا یہ ہے اس تعلیم کی روح سے اقدار ملی ہیں ویلیوز ملی ہیں اور ویلیوز انسان کی سطح پر ہوتی ہیں ہیوان کی سطح پر ویلیو نہیں ہوتی ہیوان کی سطح پر اس کی طبیعی یا جسمانی زندگی کی پرورش بس یہ مقصد ہوتا ہے جیسا کہ میں اکثر مثال میں کہا کرتا ہوں کہ ذمیدار کے گھر سے بیل ایک باہر جاتا ہے بھوکا ہے سب سے پہلے جو کھیت اس کے سامنے آئے گا وہ اس میں چرنے لگ جائے گا اس کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ کھیت اس کے مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے اس لیے کہ اس کے نزدیک صرف پیٹ بھارنا مقصد ہے اپنے مالک کا یا غیر کا یہ جو فرق ہے اپنے ہاں کے مالک یا اپنے کھیت سے چرنا جائز دوسروں کے کھیت سے چرنا ناجائز بیل کی سمجھ کی بات نہیں ہے اس کی سطح کی نہیں ہے یہ انسانیت کی سطح کی ہے جائز اور ناجائز اسے ویلیو کہتے ہیں ویلیو انسانی سطح پر آتی ہے تو قرآن کریم جو ہے یہ اقدار دیتا ہے اسے اسی لیے لیلت القدر کہا گیا ہے اسی کو یہاں فیہا یفرقو کلو عمر حکیم کہا گیا ہے کہ یہ تفریق کر دیا اللہ تعالیٰ کی حکمت بارغہ میں ہر معاملے کے اندر یہ سچ یہ جھوٹ یہ حق یہ باطل یہ جائز یہ ناجائز یہ ہے جو کچھ قرآن نے کیا ہے تفریق کر دی یہاں بھی لیلت مبارکت آیا ہے وہاں بھی لیلت القدر آیا ہے لیل کا لفظ آیا ہے ترجمہ عام تو اس کا رات ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی تاریخ کی ہوتا ہے یہ ہماری ہی اسطلح نہیں قرآن کی دنیا کی پوری تاریخ جو ہے اس میں ڈارک ایجز کی اسطلح تو آپ نے سنی یا پڑھی ہوگی ڈارک ایجز یعنی یہ جو زمانہ آپ تمدن کا تعذیب کا علم کا اخل کا فکر کا اس سے پہلے کا جو دور ہے یا ادوار ہیں جتنا بھی زمانہ ہے انس کو ازمنہ مزلمہ کہتے ہیں وہ ذرا مشکل لفظ ہے عربی زبان کا تاریخ دور دارک ایجز جو ہے یہ ہے اصل میں انگریزی کی اسطلح تاریخ زمانہ جو ہے قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ یہ قرآن تاریخ زمانے کے اندر آیا دارک ایجز کے اندر آیا نورانیت نہیں تھی انسانوں کے پاس اس زمانے میں انبیاء کرام آتے رہے اس سے پہلے بھی وہ مختلف علاقوں میں آتے تھے مختلف قوموں کی طرف آتے تھے پھر ان کی تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد مسخ ہو جاتی تھی باقی نہیں رہتی تھی پھر تاریخی ہوتی پوری نو انسانی پر تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اقدار یا ذہی کی روح سے جو روشنی ملی تھی آسمانی روشنی یا دانش نورانی جسے اقبال کہتا ہے وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ساری دنیا پر تاریخی چھائی ہوئی تھی یہ جو تاریخی کی فضاء ہے پوری دنیا پر اقدار کے اعتبار سے اسے قرآن نے لیل سے تعبیر کیا ہے رات کی تاریخی اس میں یہ سپیدہ سہر یہ تلوے آفتاب یہ عالم گیر روشنی کا سرچشمہ اور منبع یہ آیا جسے قرآن کہا گیا ہے اس لیے قرآن کریم میں دونوں مقامات مر اس کے لیے کہا ہے کہ تاریخی کے زمانےوں کے اندر اس قسم کی روشنی کا سرچشمہ ہم نے نازل یہ اس لیل کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یوں آیا تو اب نظر آ گیا تاریخ کا وہ دور جس میں اقدار کی روشنی دنیا میں کہیں نہیں تھی اس تاریخ تریف فضاء کے اندر یہ کتاب مبین جس کو قرآن نے نور کہا ہے روشنی کا سرچشمہ کہا ہے اسے ہم نے نازل کیا کہے کے لیے روشنی کیا کرتی ہے پہلے دیکھئے تاریخی کیا کرتی تاریخی میں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے سامپ میں اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے تاریخی میں دو فرد انسان کھڑے ہوں آپ دور سے پہچان نہیں سکتے کون کون ہے تاریخی کی چادر میں یہ تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی یہ تو طبی جسمانی تاریخی کی بات ہوئی اسی طرح سے اخلاقی اور فکری تاریخی بھی جو ہے اس میں بھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو سکتی تو تاریخی وہ شاہ ہے جس میں تفریق اور تمیز نہیں ہوتی روشنی کیا کر دی وہ سام کو سام دکھا دیتی ہے رسی کو رسی دکھا دیتی گوئے روشنی تفریق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں ہر شئے کو اپنے صحیح مقام پہ دکھا دیتی ہے یہ یہ ہے اور یہ یہ ہے دھوکہ نہیں کھاتا پھر انسان یہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ اس میں خدا کی حکمت بالغہ کی بنا پر تمام امور میں تفریق اور تمعیز کر دی پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کیا اس قرآن آپ دیکھئے کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی لیکن میں آپ کو یہ ارس کروں کہ قرآن پہ عجبی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھاگ ہے یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاصیر لکھی گئیں بلکہ تاریخ بھی لکھی گئیں یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی عباسیوں کا دور ملوکیت تھے تو یہ عرب ہی لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا یہ ایرانی تھے یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر اپنے سارے عقائد ساتھ لائے اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑھایا اس کے نکاب میں پیش کیا اور کیونکہ یہ وہ دعو تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری تیزیں مدون ہوئیں حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں فقہ کے آقام مدون ہوئے عقائد کی شرح مدون ہوئیں یہ ساری اس دور میں ہوئیں اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں نہیں تھی یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع ہوئی اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئیں ہیں خاص طور پہ عقائد میں آقام میں وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں ایرانیوں کی انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا میاغیز یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں بچے کھوچے جہاں کہیں سارے بنظر آتے ہیں تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں یہ مجوسی تھے بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا تقدیر میں جبر کا عقیدہ ڈیٹرمنیزم جیسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ٹیہ کر دیتا ہے یہ ٹیہ شدہ ہوتا ہے اس نے یہ کرنا ہے اس نے فلان دن مرنا ہے فلان دن بیمار ہونا ہے فلان دن صحت ہونی ہے اس نے غلط کام کرنا ہے اس نے غلام برائی کرنی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ٹیہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ یزدہ کہتے ہیں اسے ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزدہ نے پہلے سے ٹیہ کی ہوئی ہے ہر انسان کے مدلک اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے عامال کا خود ذمہ دار ہے خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا یہ ابلیس کا عقیدہ تھا بہرحال مجوسیوں کا ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتے ہیں اس تیہ شدہ کے لئے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات افراد کے بھی اور اقوام کے بھی وہ سب واقعات اس رات کو تیہ ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بڑیوں سے سنایا یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے خواہ وہ افراد کے لئے ہو یا عقوام کے لئے وہ تیہ ہو جاتا ہے اس رات کو اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا تیہ ہو جانے کا اگر یہ چیز آ جائے کہ خود خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلان گناہ کرنا اس نے فلان ظلم کرنا ہے تو پھر تو مقافات عمل جزا اور سزا رشد و ادایت انبیاء کرام کا سلسلہ یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ہیں ان کا فائدہ کچھ نہیں رہتا وہ تو پہلے سے تیہ شدہ ہے نہیں یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے تو غلط کام کے بعد اسے بھیج جاتا ہے جہنم میں تو پوچھ سکتا ہے میں تو ذمہ دار نہیں تھا کرایا تو آپ نے اور آپ ہی مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں اسلام میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا یہ بات لمبی ہو جائے گی میرا خیال ہے شاید تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے جب بھی بحثیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے قرآن تو مقافات عمل قرار دیتا ہے ہر شخص کو اس چیزیں جو تھی وہ ادھر سے آئے اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ آپ کے ہاں کیسے آئے یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برامکہ کہلاتے تھے ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے محبت جو تھے ان کے ہاں شریعت والے مذہب والے ان کے ہاں بڑے بڑے عدوں پہ لوگ جو تھے یہ برامکہ یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور زغام ان کے ہاتھ میں تھی اور دوام مقائد نظریات خیالات سارے ان لوگوں نے پھیلائے یہاں آنے کے بعد اب وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹریڈیوز ہوئی وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لئے یہ اس لئے ہوتی ہے یہ اس لئے ہوتی ہے شب برات کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا یہی ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے حضور نوافل پڑتے تھے باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے یعنی یہ نہیں کہ یہ پرٹیکلر رات جو ہے خاص یہ خاص رات اس کے لئے کیوں مخصوص ہوئی کیا بات تھی اس کے اندر کچھ نہیں بتایا جاتا منائی جاتی ہے اتنے زور شور سے یعنی حلوے کے زور پر اب تو چاہت پگدہ بھی نہیں ہے اتنا اہم توہار ہے آپ کے ہاں آپ دیکھ لیں ہیں یہ وہ رات ہے مجوسیوں کی برات کے تو معنی تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارس زبان شب برات تقدیر اور قسمت تک بانڈنے کی رات فیصلہ کرنے کی رات یہ آپ کے ہاں یہ آئی شب برات بن اور شب برات کے مطلق یہ عقیدہ ہے نا کہ حسرات کو یہ فیصلے ہوتے ہیں وہی جو ان کے ہاں حسرات کے مطلق تھا عقیدہ اب یہ عقیدہ بھی آگیا شب برات بھی آگئی آپ کے ہاں اس کی سند کہاں سے ملے تو سند تو پھر آپ دیکھئے نا جب ریت کی بنیادوں پہ عمارتیں اٹھانی ہوں تو پھر تو تمیز ہی نہیں ہوتی نا کہ کس قسم کی نیچے مٹی آتی ہے کہا کہ دیکھئے نا یہاں لیلت مبارک لکھا ہو ہے نا رات بڑی مبارک رات رات جو لکھا ہوا ہے اچھا جی کیونکہ رات لکھا ہوا ہے یہ جو آیت ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ یہ رات ہے دیکھ یہ لکھا ہوا ہے اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ سند ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ شب برات ہے یہ لکھ دیا جنہوں نے شروع میں لکھا اب میں تو کیا عرض کروں یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لئے توجی بھی پیش کروں یہ جو تھا دگڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں یہ سامنے پڑا ہوا ہے اب شبرات تو آتی شبان میں قرآن کے متعلق قرآن کرین میں شہر رمضان رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی پہلو نے لکھا اور یہ جو تھا انہیں انزل نہ ہو ذہن نہیں یہ یا کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا لکھا یہ ہی کہ صاحب یہ دیکھئے نا یہ ہے وہ رات شبرات کی بعد میں آکھ کسی نے اعتراض کیا جن کو پھر مرتد قرار دیا گیا کہ صاحب یہ شبان میں رمضان کیسے آ جائے گی یہ رات نازل کیا قرآن کو اس رات میں لیلت القدر جسے کہا گیا قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے یہ شابان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں یہ کیسے ہوا یہ آپ لوگوں کے سامنے کی بات نہیں ہے بہت اونچی بات حصل ہے اچھا جی ذرا زور سے سمجھا دی جی لوڑ سوی کر اونچا کر لیں کہ ہم کیسے کہنے لگ یہ شبرات کی رات شابان کی اس میں قرآن شریف عرش مولا سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا یہ ہزارہ سال ہے کہ رمضان میں پہلے آسمان سے زمین پہ اترا لیں دیکھیں نا دونوں باتیں پوری ہو گئی یہ اتراض کرنے والے جو ہیں ان کی تو گردن ٹیڑی بہ یوں ہو گیا معاملہ عرش عظیم سے پہلے آسمان پہ چبان میں اس رات کو اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات کو دونوں باتیں قرآن سے ثابت اور فرمایا کہ وہ ایک عقیدہ تقدیر جو تھا اور اس تقدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی وہ رات نوروز کی جو مجوسیوں کی رات تھی وہ رات برامکہ نے آپ کے ہاں انٹریوڈیوز کی برات یہ شب برات جی سے کہتے ہیں مجوسی آتش پرست تھی یہ جو آتش بازی چلاتے ہیں یہ اسی سنت کی پیرویہ ہے آگ کی وہ یہ چیز ہوا آگئے اب یہ سند جو تھی اس کی یہ ان کے علماء کرام کے ذمہ رہی اور سند آگئی قرآن سے کہ یہ ہے وہ چیز قرآن نازل ہوا اس رات اور پھر یہ جب اعتراض ہوا تو کہ وہ نازل ہوا عرش عظیم سے آسمان اول پہ اور اس کے بعد رمضان میں نازل ہوا آسمان اول سے اس زمین پہ پہلے آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان وہ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اوپر حد نگا نظر آتا یہ پہلا آسمان شیشے کا ڈال ہے اس کے اندر تارے جن کو کہتے ہیں نا وہ ہیرے موتی لال جڑے ہوئے ہیں ایک آسمان پھر اس کے بعد اس کے اور اگلے آسمان میں پانسو وہ میل کا فاصلہ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھر تیسرا سات آسمان سات آسمان کی اوپر ایک سمندر سمندر میں پہاڑی بکرے ان بکروں کے سینگوں کی اوپر ارش الہی یہ ہے نا ساری تصمیم آپ کے ہاں کی تو یوں آسمان اول اور ارش اس طرح سے آتا حساب میں نے ارض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے کہ قرآن کو ایسی ڈارک ایجز میں نازل کیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی اس میں اقدار خداوندی ملی مطلق absolute truth کی values ملی جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا اس اعتبار سے یہ رات لیلت القدر بھی ہوئی لیلت مبارکت بھی ہوئی انہ کنہ منظرین مقصد بھی بتا دیا کہ 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 یہ اقدار دے دی گئی کیوں فرق کیا گیا غلط اور صحیح میں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں سب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط تھا تو ہم اس سے مجتنب کس طرح سے رہ سکتے تھے بتا تو دیا ہوتا اِنَّا اِنَّا كُنَّا مُنزِرِين فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيم یہ فرق کرنے والی بات خود قرآن کریم کو فرقان کہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہی فرقان بھی کہا ہے یہ پچیس بٹا ایک ہے تبارک اللذی نزل الفرقان عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا آپ دیکھتے ہیں لِلْعَالَمِينَ پھر وہی نظیر کا لفظ یہاں منظر وہاں آیا ہے اور یہاں فرقان کا لفظ آیا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرِ حَكِيم آیا ہے تفریق کر دینے وعدہ فرق کر دینے وعدہ حق اور باطل کے اندر کسی اعتبار سے عَمْرَمْ مِنْ اِنْدِنَا اب یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ ویلیوز ایبسولیوٹ ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی ویلیوز جتنی ہوں گی وہ ریلیٹیو ہوں گی اضافی ہوں گی بدلنے والی ہوں گی الگ ہوں گی اپنے اپنے اگراز اور مفاد کی تحفظ کے لیے وضع کی جائیں گی یہ ویلیوز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے اگری بات پھر وہی اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ یہاں وہاں یہ کہا تھا کہ ہماری یہ سنت روش رہی ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں پہلے قوموں کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اب یہ جو کتاب بھیجتے ہیں یہ لکھی لکھائی ہوئی کتاب آسمان سے یوں نازل ٹپک نہیں پڑتی نازل نہیں ہوتی یہ ایک انسان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو دی جاتی ہے جنہیں کتاب ملنے کے اعتبار سے نبی یا نبوت کہا جاتا ہے لیکن اس کا فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب ملے اور وہ اپنے تک رکھ لے وہ رسول ہوتا ہے رسول کے معنی پیغامبر ہیں قاسد کے ہیں خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا اسی لئے ہر نبی کو رسول کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے تو یہ تو نبوت ہوتی اس کو اس پیغام کو جب وہ انسانوں کا پہنچات دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ فریضہ رسالت ہوتا ہے قاسد بھی کہا رسول کہا ہر رسول کو رسول اور امین بھی کہا نہایت امین امانت دار قاسد تو قاسد کی پہلی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو پیغام کسی نے دیا ہے بین ہی لفظا لفظا وہی پیغام دوسرے تک پہنچائے قاسد آتا اس طرح سے وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا اور اگر اس کے ساتھ امین کا لفظ بھی خدا ہی اس کے ساتھ اضافہ کر دے اس کا تو رسول امین قاسد قاسد جو آتے رہے ہیں یہ امین ہوتے تھے یہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا تھا بین ہی وہی کچھ یہ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اپنی طرف سے اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا تھا نہ اس میں رد و بدل کرتا تھا رسول ہوتا تھا رحمت امین رب کا یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا کہ مقصود تھا خدا وندی کہ نو انسانی کی نشب و نمہ کی جائے رحمت سامان نشب و نمہ کو کہا جاتا ہے یہ تھا مقصود نشب و نمہ میں ایک تو انسانوں کی جسمانی نشب و نمہ ہوتی جسمانی نشب و نمہ بھی اور ان کی انسانیت کی نشب و نمہ بھی قرآن ایک ایسا ذابطہ ہے جس میں یہ دونوں پرورشیں یا نشب و نمہ جسے میں نے کہا ہے human development کے لئے physical اور پھر دوسری اس کے لئے انگریزی کچھ صحیح نہیں جسے spiritual انہوں نے کہہ دیا یہ اس کے اندر سامان موجود ہے جسمانی نشب و نمہ کے لئے نظام دیا ہے معاشی قرآن نے کہ جس سے ہر فرد کی نشب و نمہ ہوتی رہے اس طرح کہ وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو محتاج نہ ہو احسان نہ اس کے اوپر دوسرا کسی سے محتاج اور گدہ گری سے کسی سے نہ لے یہ سامان نشب و نمہ physical life کے لئے دی اور انسانیت کی زندگی جیسے میں نے کہا ہے وہ جو اقدار سے نشب و نمہ ملتی ہے اس کے لئے اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی اس سے انسانیت کی نشب و نمہ ہوتی ہے رحمت اُس سامان کو کہتے ہیں ایک تو اس میں بڑی نرمی ہونی چاہیے میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ یہ لفظ رحم سے ہے رحم مادر جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس قسم کی پرورش کے لئے رحمت کا لفظ آتا ہے بلا احسان اور مربط کے بچے پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہوتا جو اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے ماں اس پہ احسان نہیں کر رہی ماں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ پرورش ہو کیسے رہی ہے اگرچہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بنتا ہے لیکن ماں کے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو یہ نہیں وہ سخت نہیں ہوتا بچہ اس کے اندر لیٹتا ہے کوت ہے جیسے وہ کہتے ہیں سب کچھ اس قدر لچک دار اس قدر نرمی اور رفاقت اور شفقت اور رافت اور رحمت اس کے اندر ہوتی ہے اور نشو نماء کا زمان ملتا چلا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عربوں سنتا بھی ہے اور اگر نہ بھی تم اپنے ہاں زبان سے سناو تو علیم وہ جانتا بھی ہے یہ سننے والا جاننے والا یہ ہے وہ نظام آپ کے ہاں جو اس رحمت یا پرورش کا ذمہ دار ہوگا جاننے والا اس کو ہونا چاہیے وہ شام کی سہرہ میں حضرت عمر ہو جا واپس آ رہے اس ایک آدھ سے تو سہرہ میں کسی ایک خیمے میں اپنے عادت کے مطابق یہ تحقیق کیا کیا کرتے تھے کہ ریایہ پہ کیا گزر رہی ہے کیا حالات ہیں ان کے کوئی کسی کی مشکل تو نہیں ہے تو سہرہ اس سے جا کے آپ نے یہ پوچھا بوڑی ایسے کہ مائی کچھ عمر کے مطلق بھی تمہیں پتا ہے کہ مجھے کیا پتا سنا ہے کہ وہ شام گیا تھا واپس آیا ہوا ہے کہ وہ کوئی واسطہ تمہارا ہے کہ میرا واسطہ ہے کہ تمہارے کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں میں ضرورت کیا بتاؤں ضرورت میری بیشمار ہیں کہ لگے تم نے اپنی کسی ضرورت کو خلیفہ تک پہنچایا بھی ہے کہ لگے کیا کہا تم نے خلیفہ تک میں اپنی ضرورت کو پہنچا ہوں اگر وہ خدا کے نام پہ نظام قائم کیے ہوئے ہے تو اسے خدا کی صفت علیم کا مذہر ہونا چاہیے اگر وہ رہایہ کے ہر ایک رہایہ کی مشکلات سے واقف نہیں تو جاؤ عمر سے کہہ دو کہ چھوڑ دو اس خلافت کی ذمہ داریوں کو تم اس کے اہل نہیں ہو خدا کے نام پہ نظام کرنے والے کو خدا کی صفات کا مذہر ہونا چاہیے اور اس کی ایک صفت خبیر اور علیم بھی ہے اس کو باخبر ہونا چاہیے میں بھیکاری ہوں گدا گر ہوں محتاج ہوں کہ میں جا کے مانگوں اور مشکل اس پر پیش کروں یہ اس کا فریضہ ہے زندگی کا باقی حصہ اس واقعہ کو یاد کر کے رویہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ عمر انہیں کیا ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ایسا سمیع علیم کہے کے لئے یہ سمیع اور علیم رب سماوات و و ما بینا ہما اتنی بڑی رب کا لف یہاں ہے آپ دیکھ رب بیت بہم پہنچانے والا نشو نوا بہم پہنچانے والا خارجی کائنات کا بھی اس عرض کا بھی اور اس دور میں ما بینا ہما کہنا کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا کہ یہ آسمانی کرے اور یہ عرض اور یہ ان کے درمیان خلا جسے ہم کہتے ہیں انہوں نظر جے آتا ہے کہ بلکل خالی ہے یہ تو آج کے دور نے بتایا کہ خلا تو محال ہے فطر کے کار خانے میں خلا نہیں ہیں جو ہمیں یوں نظر نہیں آتا ان کے اندر کائنات نے بس رہی ہیں قرآن کریم نے سماوات و عرض و بینا ہما کہا ہر جگہ رب ہے و ان سب کا ان کن تم مقنین بات تو کہا ہم نے کہی ہے تحقیق تم کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا اس بات کہ ہم نے ٹھیک کہا ہے وہ محض بات کہ کہ منواتا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا مانتے کہ وہ نہیں ہوں نا یقین کا درجہ علم سے بھی اگلی منزل ہوتی ہے تو کیسے یہ اس چیز کے مطلق پتا چلے کہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے تحقیق کرو گے تو پتا چلے گا نا تو یہ تو فریضہ آید ہوگیا قرآن ان کو ماننے ماننے والوں کا کہ تحقیق تحقیق کریں اس چیز کی کہ رب السماوات وال ارد و ما بینا ہما ہے اور اس تحقیق کے بعد اس علم کے اگلے درجہ کے بعد جو اس کو یقین کہا جاتا ہے اس درجہ پہ 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 پھر وہ حقیقت میں ایمان لانے والا ہوگا اس بات پہ کہ واقعی خدا رب السماوات وال ارد یہ ربوبیت پوری کائنات کی ربوبیت اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یا یہ ربوبیت قائم کیسے ہو سکتی ہے لا الہ الا ہو بنیاد ہے ساری آپ کہیں اسلام کی ریز ان امن لا الہ الا الا اللہ یا اللہ ہو الہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا الہ کہتے ہیں صاحب اقتدار کو جس کی پاور ہو اس کا اختیار ہو بنیاد ہے یہ خدا کے سوا کسی کو حق اقتدار نہیں ہے حق حکومت نہیں ہے پاور نہیں کسی کے پاس اختیار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا یہ چیز اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو وہ پھر خدا کا شریک کلائے گا کیونکہ اس نے لا الہ الا خون کہا ہے اس میں استثناء اس نے کسی کی نہیں کی ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی لا یشرک فی حکم یہدہ وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کر لا الہ تو اتنی بڑی ذمہ دالی جو ربوبیت کی ہے وہ ہی پورا کر سکتا ہے کہ کامل اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہو اگر اس کے ساتھ اختیار اس کے ہاتھ میں یعنی اس کے قانون کی ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیش لا الہ اللہ اگر اقتدار اور اختیار اسی انسان کے ہاتھ میں آگیا ہے تو پھر وہ لا الہ اللہ تمان نے والا معاشر نہیں رہے گا اب یہ بڑی مشکل تھی سا یہاں تو دور اول کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی تو خدا کا تو اقتداری کہیں نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں بیج پتہ نہیں پہلے بھی سنایا یا نہیں لیکن ہے وہ بڑا متعلقہ اکتیز اور واضح بھی کر دیتی ہے ریاست سواد اس سے پہلے ریاست تھی اب تو اس انتظام کے اندر آگئی نا وہاں والی تھے ان کا تو اختیار مطلق ہوتا ہے وہاں ایک قرآنی مولوی صاحب تھی بڑے دبانگ قسم مرہوم ہو گئے عجیب شخص تھا وہ جو اس کی جو تو مردانگی اور زبردستی تھی اس کی بنا پہ مولوی ہٹلر کہا کرتے تھے لوگ دروار پورا لگا ہوا ریاست کے تمام ارکان خادر بیٹھے ہوئے والی صحب صدر دلاوت قرآن کریم سے خصب عادت ہماری عادت ہی یہ شروع کیا اس نے دلاوت کی سماوات میں اور عرض میں جو کچھ ہے صرف خدا کی ملکیت ہے کسی گنہ مالی ہٹلر بیٹھے ہوئے وہیں سے پکارے جھوٹ بولتے ہو بکو مت بیٹھ جاؤ سناٹا چھا گیا آپ ہم صبر نہیں کر سلتے کہ ریاست کا والی مانے کی کیا چیز ہوتی تھی پھر قرآن کی آیت کے متعلق یہ کہنا اس دھڑلے سے کہنا جھوٹ بولتے ہو بیٹھ انہیں نے حکم دیا کیا کہا تم نے کہا کہ میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا یہ ہے کہ سماوات اور عرض میں جو کچھ ہے خدا کی ملکیت سماوات 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 مجھے علم نہیں ہے میں وہاں گیا ہوں باقی عرض کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے جہاں تک ریاست کی عرض یا زمین کا تعلق ہے میں یہ جتنے بھی ریوینیو کے دفاتر ہیں مال یا ان کے دفاتر کے ریکارڈ میں دیکھ کے آیا ہوں ریجسٹر میں ساری ریاست کی زمین کا ملکیت کا جو خانہ ہے اس میں والی لکھا ہوا ہے مرلے زمین کے آگے بھی خدا نہیں لکھا ہوا تو جب واقعہ یہ ہے تو یہ کہنا کہ آسمان کو چھوڑ دیجئے کہ عرض میں جو کچھ بھی ہے ساری خدا کی ملکیت ہے جھوڑ بولتا ہے یہ تیق مرلہ بھی نہیں ہے یہ تو لا الہ اللہ کا مفہوم وہ سمجھتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے دن مالا کہا ہوں گے کہا کہا ہے رب سماوات وال ارد ماما بین اہما ان كنتم مقنین لا الہ اللہ ہوا یحی و یمید موت اور زندگی اس کے قانون سے وابستہ ہے زندگی عطا کرنے والے اسباب اور سامان جتنے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت کے اندر آنے چاہیے کسی دوسرے کے نہیں کہا تمہارا ہی رب نہیں یہ بات نہیں کہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں نزول قرآن میں نبی صلی اللہ سلام فرما رہے ہیں اپنی مخاطب قوم کو تمہارا ہی رب نہیں رب رب آبائی یہ کیا ہے کیا یہ ایمان ہے اس چیز پر کہ واقعی عرض کی ملکیت خدا کی ہے قَحَبَّلْهُمْ فِي شَكٍ يَلْعَغُونَ یقین نہیں ان کوئی اس بات کا تلاوت کر دیتے ہیں یہ یہ نہیں یقین ہے کہ واقعی یہ ملکیت خدا ہی کی ہے دوسرے کی نہیں اس بات میں کوئی شک میں ہے اور پھر اس کے بعد جب یقین نہیں رہتا تو کہتا ہے کیا بات کہا گیا ہے قرآن کہتا ہے جب ان حقائق یا صداقتوں پہ یقین نہ رہے تو زندگی کھیل کود سے زیادہ کچھ رہتی نہیں ہے کھیلی کھیل ایسا یہ لعبہ ہوتا ہے حرکت میں تو کسی چیز کا رہنا لیکن منزل مقصود کی طرف بڑھنا نہیں ہے جو کشتی گھر جائے امواج میں موجوں کے تلاتم کے اندر تو بڑے زور سے حرکت کرتی ہے لیکن وہ موجیں اسے ساحل کی طرف نہیں جانے دیتی ہے زندگی کی اس قسم کی حرکات اور ایسے پروگرام کے جس میں حرکت تو بے شک مسلسلی ہو لیکن وہ منزل مقصود کی طرف نہ لے جائے اسے لعب کہتے ہیں مقصود تو یہ تھا کہ یہ کامس کام ارز کی ملکیت کے متعلق تو تمہیں یقین ہو کہ یہ خدا کی ہے اور دوسرے کی نہیں ہے پھر لا الہ الا ہوا ہوگا ورنہ یہ اگر بات نہیں تو پھر زندگی کھیڑ تماشا ہی ہے حرکت تو ہوگی اس کے اندر مقصد کوئی سامنے نہیں ہوگا جس طرف تمہاری زندگی جائے گی کہا پھر ان سے کہو کہ یہی کھیل کودی ہے تمہاری زندگی سیریسلی تم لیتے ہی نہیں ہو لائف کو مقصد حیاتی کوئی نہیں ہے تو پھر انتظار کرو تھوڑا سا کہ تمہاری تباہی کا آخری وقت جو ہے وہ آ جائے یہ جو کہا ہے نا کہ اس دن لفظی ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا یا ہوگا کہ یہ آسمان دھوان نظر آئے گا پھر عجیب و غریب تصریریں اس کی ہوئی حالانکہ عربی زبان کا یہ معاورہ ہے ہمارے بھی ہاں انتہائی درجے کی کی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا تو اندھیرہ چھا گیا واقعی اندھیرہ ہی نہیں ہو جاتا مصیبت کی انتہا ہوتی ہے جی دیکھ آسمان پھٹ پڑا یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے محاورہ عرب بڑا ضروری ہے جاننا ان کے ہاں مصیبت کی انتہا ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے کہ اس میں جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے دھوہ ہی دھوہ نظر آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیتا ہے تو کہا کہ پھر وہ انتظار کریں اس دن کا اس انقلاب اپنی ساتھ کا وہ مخاسمت پھر جو قریباً بیاسی جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوئی انتظار کریں کہ پھر اس تباہی کے وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جایا کرتا ہے اب یہ کہ یہی یہ جو الفاظ ہیں معنی یہی ہیں محاورہ کی روح سے سچ مجھ کوئی آسمان پہ دھوہ نہیں چھا گیا لفظ موجود ہے حاضہ عذاب و نریم بات کر دی یہ بڑی علم انگیز تباہی ہے انسانوں کے لئے تو گویا تباہی کے لئے ہی یہ محاورے کا لفظ جو ہے یہ قرآن نے استعمال دیا ہے قرآن سمجھنے کے لئے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہا کیفیت یہ ہوتی ہے اس قسم کی قوموں کی غلط روش پہ غلط نظام زندگی پہ چڑے جاتے ہیں ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ رب نقشف ان الازاب اننا مومنم تے بردگار اگر تو آپ کے معاف کر دے اس مصیبت کو دور کر دے تو اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں کریں گے قومیں کیسے یہ کہتے ہیں تم معلوم نہیں ہم افراد جس طرح کہتے ہیں یہ تو روز مرہ کا ہمارا معاملہ ہے یا میرے اللہ یہ اس دفعہ کا معاف ہو جائے نا میں قدیہ جل لگے نا میری توبہ میرے ستیانی توبہ بدین یہ توبہ کرتا ہے انسان یہ منظرین جو ہم ہیں نا آگاہ کرتے ہیں پہلی دفعہ ہی وہ آخری تباہی نہیں دے آتے ہلکے ہلکے سے جھٹکے پہلے آتے ہیں ان کو وارننگ دی جاتی ہے متنبو کیا جاتا ہے کہ بابا غلط روش ہے دیکھو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ عذاب دور ہو جائے یہ تباہی دور ہو جائے تو آئندہ کے لئے آپ دیکھئے لیکن پھر پکے مومن بنتے نہیں ہیں اپنی پہلی روش میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتا تاکہ پھر وہ آخری وقت آ جاتا ہے جس میں تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے اٹل ہو جاتی ہے وہاں جا کے جب یہ کہتے ہیں کہے کہ یا اللہ ہم سے یہ تباہی دور کر دے کہا کہ اس وقت کہا جاتا ہے ان سے کہ انا لہم الزکرہ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ خدا یہ اعتماع میں حجت کرتا ہے کہ پہلے وارننگ دیتا ہے ان کو ان تک پہنچاتا ہے یہ بات یہاں وہی کہا کہ کہو تم تک یہ وارننگ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ تمہاری طرف یہ ہمارا قاسد پیغامبر آیا امین دیکھیں یہاں مُبِين واضح طور پر اس نے بات سمجھا دی تھی کوئی شک نہیں تھا کوئی شبہ نہیں تھا یہ جو اب قرآن کے متعلق ہر قسم تھا معاذ اللہ جو نقص ہو سکتا ہے کسی کتاب میں وہ قرآن کی طرف ہوتا ہے اس میں یہ بھی واضح نہیں ہے مجمل ہے مفہوم نہیں سمجھ میں اس کا یاد اچھنا اب اس کو کتاب پہلے بھیجی پھر اس کو سمجھانے کے لئے ساتھ آؤ بھیجنے چاہیے یہ جو دعوے کرتے ہیں نا آپ کے آنے والے وہ یہی کہہ کہ یہ کتاب نہیں لاتے ہو کہتے ہیں نہیں من نیستم رسول نیاب اور دام کتاب پھر کیا کرنے آیا تو آنو خدا دی کتاب سمجھاؤن آیا چنگی کتاب کتاب ہے جی ایسی کتاب کہ اس کے سمجھانے کے لئے پھر کچھ نبیوں کی قسم کی چیزیں بھیجنے شروع کی تو ختم نبوت کا ہے کے لئے کی وہ پہلے سلسلے کو کیا ہو گیا تھا یہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے نبوت کو تو ختم کیا رسول مبین تمہاری تربیو آیا تھا سمجھ تبلعو انہو اور تم نے اس سے روگرنانی کی ہے نا یہ واقعہ کہا روگردانی نہیں کرتے تھے تم اس کے خلاف بڑی تنزا میز باتیں کیا تھا وہ کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے جو میں قَالُو مُعَلَّمُن یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی چھکے سے سکھا جاتا ہے یہ بات اس لیے کہ ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از نبوت کی تھی اس میں تو آپ انپڑھ تھے قبل از نبوت میں یاد رکھئے یہ جو ہے نا کہ حضور ساری زندگی امی رہے انپڑھ یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے نبوت کے بعد آپ انپڑھ امی نہیں رہے قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ جانتے تھے اور پھر ایسا رسول عظیم جس نے علم کی اتنی اہمیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری کی اوپر وہ تو وہ اس کے بعد لگنا پڑنا بھی نہ سیکھے کہیں سے لیکن یہ لوگ کہا قسم کی باتیں کہنے لگ گیا ہے کوئی آ کر اس کو سکھا جاتا ہے دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یہ باتیں تو غریب قسم کی کچھ کرتا ہے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سکھاتے جس قسم کی بات سکھا کے جائے تو پھر کیا کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے ٹھیک وہ پاگلی ہوتا ہے یہ تو اپنی طرف سے بڑی دانش مندانہ تدبیریں کرتے ہیں نا اپنے لئے ہمیں کون جیڑ سکھتا ہمیں کون مارس سکھتا کہنے والا یہ کہہ کہ تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے رکھی کی رکھی رہ جائیں گی تو اس کے متعلق یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا تو یہ چیز بھی حضور کے متعلق تھی پاگل ہو گیا ابھی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے فہا کہ پہلے یہ تھا یہ ہلکے ہلکے جھڑکے آتے تھے تم گرگر آتے تھے نظر آتا تھا کہ اگر واقعی یہ جھڑکے ختم کر دیے جائیں تو آئندہ تم اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ گے لیکن تم ہر بار یہی کر دیتے ہر بار پلٹ کے اپنی روش پہ آ جاتے تاں کہ وہی جو مولت کا وقفہ ہوتا ہے بیماری میں اور موت کے درمیان وہ مولت کا وقفہ ہوتا ہے صحیح علاج کر دیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے نہ کیا جائے یا غلط علاج کیا جائے موت آ جاتی ہے کہا کہ اس طرح سے یہ مولت کا وقفہ تم نے ضائع کیا تو پھر آخر میں تو ہماری گریفت بڑی سخت ہوتی ہے ہم قوموں کی غلط طباق روش کا جو نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق نکلتا ہے وہ تباہی ہوتی ہے اور یہ گریفت ہماری بڑی سخت ہوتی ہے جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا دس منٹ تو ہیں بعد اس کے بعد مثال کی شروع ہوئی قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات نظری طور پر پیش کرتا ہے اس کی صداقت کی شہادت میں حقوام سابقہ کی تاریخ کو پیش کرتا ہے تو یہ جتنا کچھ کہا گیا نا زمانہ نزول قرآن میں قریش کے بعد وہاں یہودی زیادہ داستے تھے جو اہل کتاب تھے ان کی تاریخ بڑی عام تھی وہاں تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیشہ بنی اسرائیل کی داستان جو ہے فیرون کی داستان اس کو بتاؤ تائید اور شہادت کے پیش کرتا ہے تو جو کچھ کہا ہے اس کے بعد قرآن نے فیرون اور حضرت موسیٰ کی کشمکش کی داستان کو آگے پیش کیا ہے ٹھیک ہے وقت اتنا تو ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں تمزوری کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں آپ کی ہم سورہ اب دخان کی آیت سولہ تک آگئے ستروی آیت سے آئندہ